ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے نالج پرل پر کیا آپ کو پتا ہے بھارت کی لوگ سباہ میں 420 نمبر کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہوتی ہے اور اگر اچانک آپ کے بال کھڑے ہونے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پر بجلی گرنے والی ہے ایسی ایمیزنگ ریڈنم فیکٹ سے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا فیکٹ نمبر 1 ہمارے فارمر پرائم منسٹر اٹل بیہاری باشپی جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے ایک بار وہ پاکستان کے لاہور میں وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے جہاں پر ایک فیمل جنرلسٹ نے یعنی مہیلا پترکار نے ان سے سوال کیا کہ آپ ابھی تک کمارے ہیں میں آپ سے شادی کر لوں گے اگر آپ مو دکھائی میں کشمیر دے دیں اس بات پر اٹل جی نے بہتی سٹیک جواب دیا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن دہیج میں مجھے پورا پاکستان چاہیے اٹل جی کے اس جواب نے جنرلسٹ کا مو بند کر دیا اور وہ آگے کچھ نہیں بول پائیں نیوز پیپر میں جو ان کی یوز کی جاتی ہے اس میں لیڈ، نیپ تھلیمین، ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن اور ایرل ہائیڈرو کاربن ریسپٹرز ہوتے ہیں جو اگر ہمارے پیٹ میں چلے جائیں تو کافی بیماریوں کا قارن بن سکتے ہیں جیسے کی برین ڈیسیز، کڈنی ڈیسیز، ہارڈ ڈیسیز اور کئی طرح کے کینسر ڈیسیز اس لئے کبھی بھی اخبار میں لیپٹی ہوئی کھانے کی چیزیں نہ کھائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی لوگ سوہ میں ہر سیٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے اور سبھی میمبرز کو ایک سیٹ الارٹ کی جاتی ہے لیکن کسی بھی سیٹ کا نمبر 420 نہیں ہوتا ہے کیونکہ انڈین پینل کوٹ کے اپورڈنگ 420 کی دھارہ ان لوگوں پر لگائی جاتی ہے جنہوں نے دھوکہ دھڑی کی ہو یا پھر جال سازی کی ہو اور اسی دھارہ کے تحت ان لوگوں پر کیس درج کیا جاتا ہے اور ایمپیز جو ان سیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ رسپیکٹ فل ہوتے ہیں اور کوئی بھی اپنے آپ کو 420 نہیں کلوانا چاہے گا اسی لئے لوگ سبھا میں 419 سیٹ نمبر کے بعد 419 اے سیٹ نمبر آتا ہے فیک نمبر 4 اگر موسم خراب ہو اور بارش ہو رہی ہو اور بجلی کڑک رہی ہو اور آپ اس سمیں باہر ہوں اور اچانک سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سر کے بال کھڑے ہو رہے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے ترنت اس جگہ سے ہٹ جانا یا پھر کسی سیف جگہ بھاگ جانا کیونکہ بالوں کے کھڑے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بجلی گرنے والی ہے فیک نمبر 5 اگر آپ بہت ہی کم بجٹ میں فورن کنٹری گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سبسی اچھے کنٹری ویتنام ہے کیونکہ ویتنام میں ون انڈین روپی کی ویلیو 303.5 ویتنامیز ڈاؤنگ ہے اور وہاں پر 100 روپے 30352.9 ویتنامیز ڈاؤنگ کے برابر ہے اس دش میں جا کر آپ بہت ہی کم بجٹ میں گھوم سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ کرنسی کی ویلیوز جو آج میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ 21st نویمبر 2022 کے اکورڈنگ بتائی ہیں اگر آپ میرا ویڈیو اس سے کچھ مہینوں یا سالوں بات دیکھ رہے ہو تو کرنسی کی ویلیوز کچھ اور ہو سکتی ہیں یہ فیکٹس جان کر آپ کو کیسے لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thanks for watching